اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں قرا کرم نیوز نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسن فاروق اسمانی آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں آل گلگت بلدستان پبلک ٹرانسپورٹ آنر ایسوسیشن کے صدر جناب جعوید عباسی صاحب اور ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان آل گلگت بلدستان پبلک ٹرانسپورٹ آنر ایسوسیشن کے جنرل سیکریٹری انجینئر اشرف علی حسینی صاحب سر پروگرام میں آپ کو خوشاندیت کہتے ہیں گلگت بلدستان ایک ایسا روٹ ہے ان کا پینڈی سے لے کر ایریس تک جس میں مسائل بہت زیادہ ہیں اور سب سے زیادہ مسائل کا سامنا پبلک ٹرانسپورٹ والوں کو سہنے پڑتے ہیں تو اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے میرا جو سوال ہے وہ جعوید عباسی صاحب سے کہ سر یہ بتائے کہ یہاں پہ جتنی جو ٹرانسپورٹ جو آنا جانا ہے اس میں ظاہر سی بات ہے آپ کا بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں ٹائر کا خرچہ ہے اس کے علاوہ ڈیزل ہے اور دوسرا اس کے جو پارس وغیرہ کا ہے لیکن سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جو آپ کو مسئلہ جو ہے وہ فورسز کے حوالے سے ہے سیکیورٹی کے حوالے سے اس بارے مہاری ناظرین کو بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کا چینل کا شکریہ آزا کرتا ہوں جو آپ اذنے دور سے ہماری آواز سننے کے لئے یہاں تشریف لائے اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو یہاں زلال دیامر میں ویلکم کہتا ہوں جہاں تک آپ کی سوال جو آپ نے کی اس پہ اشوز تو ٹرانسپورٹ کے ساتھ جب پروٹ میں چلتے ہیں تو ہزاروں اشوز ہوتے ہیں کچھ اشوز گورنمنٹ کے غلط پالیسیوں کے واجہ سے کچھ ان ڈائریکٹ اشوز ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کو بھی پتہ نہیں ہوتے جو کچھ ہماری کمزوری بھی ہوگی چاکہ ہم اس کو چینلز دیں مین اشو اس وقت ٹرانسپورٹرز کو آرہا ہے ایک ہی اشو ہے جو داسو سے رائے کورٹ پل تک روٹ کا مختلف سیکشن پہ کام بھی ہو رہا ہے روڈ کی حالت آپ نے بھی دیکھے ابھی آتے ہوئے تو اس پہ ہم گورنمنٹ سے جو روزور یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس روڈ کے معاملے میں تھوڑا انسیٹیو لے لیں تاکہ مسافر کو سفر کرنے میں بھی آسان ہی ہوگی اور ٹرانسپورٹ کا جو نقصان ہوتا ہے اس سے بھی بچ سکے اسنی کے ساتھ دوسرا اشو ہے پرائیٹ ایک گارت ہمارے امارے اوپر مسلب کیا ہےepی おSur جی بی گورنمنٹ اور کے پی پنجاب تین صوروں میں ہم ٹرول کرتے ہیں تو اب پنجاب کے پی جی بی ان کا تونوں کا قانون بھی اپنا ہم نے قانون بنایا ہے پنجاب والے کتے ہیں آپ لوگو اس طرح رکھو کے پی والے کتے ہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیрыв attacking wimizan اس طرح ہونا چاہیے جی بی والے کتے ہیں نہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیئے اس طرح ہونا چاہیے ہو searched ذہنی کنفیوجن کے شکار ہوئے ہیں ابھی تو اب اس وقت جو حالات ہیں ملک کے الحمدللہ پہلے سے بہتر گلگل سے لے کے آپ جائیں داسو تک تو اس ایریا میں خصوصاً جو جی بی کی جو ایریا ہے سو یا ڈیٹھ سو کلومیٹر اس میں سات سے آٹھ مختلف فورسز اس میں آپ لے لے رینجرز والے ہیں جی بی سکاوٹ آرمی جی بی پولیس اچھا دوسرا آپ ٹوریزم فورس اس طرح کی مختلف اور بھی کئی ادارے ہیں جو اس روڈ پہ اس وقت سکورٹی سے رنجام دے رہے ہیں تو اس کے ہوتے ہوئے اس ایک پرائیٹ ایک گاٹ بندوق رکھ کے ٹراسپورٹ کے اندر ایک ہمارے پر بھی بڑھ ڈن ہے دوسرا ایک علاقہ کے جو سافٹ ایمیج ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے اچھا یہ اسی سوال کو لے کے ہم انجینر ہے صرف علی صاحب کی طرف جاتے ہیں سر یہ بتائیے کہ یہ جو جسے آپ کے صدر صاحب نے کہا کہ یہ جو گاٹ کا رکھنا اور اس کا رسک ہے اس کے علاوہ اس کے جو ایمیج جو ہے ہماری سپیشلی جو خراب ہو رہی ہے یہ صرف آپ کی نہیں بلکہ کوشتان سے لے کر آپ کے جی بی کا جو بھی ایریا ہے اس میں تو یہ ٹوریزم کا علاقہ آپ کو بھی پتا ہے تو اس میں جو ہے نا جو سب سے زیادہ مشکل بات جو پیش آ رہی ہے آپ کو اس بارے میں تھوڑا سا اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہو اس کو اس کی وضاحت کر دیں آپ فرقوی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے اس دراصل یہ صرف نہ صرف ہمارے یہ ٹرانسپورٹروں کا مشکلات ہے بلکہ ہمارا عوام کا مشکلات ہے جو پسنجر جو یہ در ٹریورک کر رہے ہیں ہم بار بار جو بورمن کو یہ یاد دہانی کرنے کے باوجود پتہ نہیں اس میں کونسی جو ہے وہ مسئلہ جو نے اس میں حائل ہے یہ اس کو اٹھانے سے جو نے وہ قاسر ہے حالانکہ پچھلے سال ہم نے جو نے چیپ سیکٹر صاحب میں جو نے ہمیں وعدہ کیا تھا جب آپ کو جو نے یہ کنوائی والا سسٹم ختم ہونے کے بعد جو نے ایک ویدن ون منت انشاءاللہ ہم اس کو بھی جو ہے نا ہم اس کو وڈرا کریں گے لیکن انفرچنیلی ابھی تک جو نے وہ جاری وہ ساری ہیں اس سے جس طرح ہمارے صدر صاحب نے پہلے آپ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو اس سے ہمارے علاقے کے اوپر بہت زیادہ جو ابھی ہم یہ ٹوریزم کا ٹوریز کا ہم اس کو حب بنانا چاہتے ہیں تو اس سے ان کے اوپر جو نے بہت بہت جو ہمارے گاروں پر ٹریور کرنے والے ہیں جو نے وہ بہت غلط تاثوری سے چل جاتا ہے غلط جو نے مسیج جاتے ہیں بھئی آپ بندوق کے ساتھ بندوق کے سائل میں ہم تو ادھر سکون کرنے کے لئے ہم ادھر آپ کے بندوق کے سائل میں اگر بندوق کی ہی ضرورت ہونا تو پھر ہم اپنے علاقے میں ہم کیوں نہ رہے ہیں ہم ادھر کوئی بندوق صندوق کا میں کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے بلکل اور ہمیں سننے میرے تھے آپ کے گلگت بلتسان جو بڑا پر امن علاقہ ہیں اب اگر وہاں حالت خراب ہے تو پھر ہم نہیں جاتے کیا کر ہمارے گاڑیوں سے اتر کے چلے جاتے ہیں اور جبکہ وہاں سے جو ٹوریس آجاتے ہیں ان کا سنکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں اب گاڑیاں آ رہے ہیں ان کے لئے تو کوئی گاڑ شارٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے وہ باقصار ٹاو سے بھی آ جاتے ہیں وہ نیچے سے بھی آ جاتے ہیں وہ ادھر جو سائل سے بھی چلے جاتے ہیں ہمارے جو جو انہوں وہ پابند سراسل کیا ہوا ہے پتہ نہیں یہ گورنمنٹ کے کون سے پالیسی ہے یہ ہمارے سمجھ نہیں آتی ہیں کہ ابھی حالانکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضل گرام سے یہ ہمارے ڈیمانڈ سمجھیں یا گورنمنٹ نے اپنے ضرورت سمجھیں ابھی جس طرح ہمارے صدر صاحب نے فرمایا کہ ہمارے یہاں پر جو انہا اس کے کے ایش کی صرف جو انہا وہ تحفظ کے لئے سات آٹھ فورس جو انہا وہ وہ اس میں لگایا ہوا ہے جس میں آپ کا پاک آرمی ہیں آپ کا رینجز والے ہیں جی بی سکوٹ والے ہیں پولیس فورس ہے آپ کا سی پیک پولیس ہے آپ کو ٹوریزم پولیس ہے اور اس کے علاوہ بھی پتہ ہیں اور ابھی جو انہا یہ ابھی یہ ڈیم کی جو انہا وہ سیکیورٹی کے لطاعت میں پورا ایک جو انہا وہ ایک یونٹ وزر ڈپلائی کیا ہوا ہے ابھی آپ ایک ڈیڑھ سو کلومیٹر کے فاصلے پہ اگر آپ ایک بندے سے ایک بندہ حادث حد ملا کے رکھیں گے تب بھی جو انہا یہ جو دو چار ٹرانسپورٹروں کے اوپر اس کو لاغو کر لیتے ہیں کسی کار کا ٹائر پہ پہنچار ہو گیا تو وہ بھی ہمارے اوپر جو نا لاغو کر لیتے ہیں جبکی اسی روڈ پہ کار چلے جاتے ہیں آہ یہ آپ کا پرادو والے چلے جاتے ہیں ہر کوئی چلے جاتے ہیں صرف ہمارے بس اور کوسٹر ادھر روک کے رکھ لیتے ہیں یہ بہت افسوس کی بات ہے ابھی نیچے سے آتے وقت جانا یہ آپ کا سن مرنالے میں جو رات کے بارہ بجے پہنچتا وہ صبح چھے بجے چھوڑ دیتے ہیں اور ادھر سے جو ہماری گلکت بلتسان آنے والوں کو ادھر یہ باش اٹیم کے پاس جو انہوں ادھر روکے رکھ لیتے ہیں اس سے نہیں آپ سر یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو سمرنالے کے پاس جو روکا جاتا ہے ظاہر سے بات ہے وہ ایک پوائنٹ ہے ہوتلز وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ کہ ڈی پیو صاحب وہاں کے علاقے کہ وہ ڈی سی صاحب اور اسے چوئی سارے من ملاب کر کے ہوتل والوں کے ساتھ کوئی انکم کا کوئی ذریعہ انہوں نے بنایا ہو ممکن ہے یہ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں نا ابھی ہم نے پچھلے دنوں میں جو ہے ابھی ہم ان تمام باتوں کو ہم ادھر کہنا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی یہ بھی اس میں کوئی اندرونی طور پر اس قسم کا بھی کوئی ایشو ہو لیکن جو ہے نا ہم ابھی ہم کھل کے جو ہم یہ بتانے بات بتانے جو ہم مناسب نہیں سمجھتے ہیں یہ آپ کے لئے مسئلہ بھی ہے نا جار سے بات ہے آپ نے ٹریول کرنا ہوتا ہے لازم بات ہے ہم جو نا ہم ان چیزوں کو جو نا ہم کسی کو پین پوائنٹ کرنے جو نا سر ہم مناسب نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارا روزانہ ادھر سے گزار ہوتا ہے جلکل آپ کو ڈر رہے بھی خوب بھی ہے باہر کے باہر کے بسر ابھی آپ دیکھو نا اقلمان رائے اشارہ کافی ہیں جب آپ اس چیز کو جو نا پسنجر کو جو نا آپ اس کو ابھی میں ادھر سے گل گل ساتھے وقت جو نا یہاں پر جو نا ہم ایک دو گھنٹہ ایک جگہ پر جو نا رکا روڈ کی جو ہے وہ تعمیرات ہو رہی تھی ایک جگہ پر ہم ایک گھنٹے ٹھہرے تو اسے تین گھنٹے جو نا میرے ادھر سے ادھر آنے میں لگیا تو لازم بات ہے اب ہمارے جو نا کوشٹریں جبکہ میرے پاس چھوٹی گاری ہیں اس کے باوجود اب میرے جو بسیں آ جاتے ہیں کوشٹریں آ جاتے ہیں لازم بات ہے اب یہ یہ چیزیں جو نا اب خصوصا ہمارے سکردو والا گاریاں جو ہیں ادھر ساتھے روڈ جو نا زیر تعمیر ہیں صبح دس بجے آتے ہیں وہاں پانچ بجے جو نا کسی چگہ پر جو نا ایک گھنٹہ کسی چگہ پر دو گھنٹہ کسی چگہ پر تین گھنٹہ اس طرح کرتے کرتے رات کے داروں میں ہمارے جو نا جو گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے یا ہمارے کوشتان سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے گاڑیوں کو لگے اتنا ٹرچر کرتے ہیں تاکہ آئندہ کے لئے بھائی تم ان گاڑیوں میں نہیں آنا ورنہ تم کو تمہارے ساتھ یہی ہشر ہوگا کیا کہا جو نا یعنی ان ڈائریکٹلی جو ہے یا اگر ڈائریکٹلی مو سے نہ کہیں تو پرٹیکلی تو یہ ہو رہا ہے نا بلکل ابھی دیکھو ایدہ سے بابو سر جو ہے دنیا جو نا ایدہ سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں ہمارے جو نا پابندی ہیں بھائی تم نہیں جا سکتا ہے یا اگر موٹر روئے پہ جو نا اُس دن جو ہے میں لاہور ایک دفعہ جا رہا تھا تو اُدھر جو نا کلالکہار میں حالانکہ وہ زیادہ زیادہ جو نا وہ دو چار کلومیٹر کے فاصلیں زیادہ ہی نہیں ہیں اُس دو جو نا ایک ہوا ہے تھا پچھلے سال صرف جو نا آگست کے مہینے میں نو سو کچھ اکسیڈن ہوئے تھے جیس میں سے تاربن پونے دو سو کے قریب بندے مرے تھے چودہ سو قریب جو نا زحمی ہوئے تھے کیا آپ کو تمام روڈ کو بند کر دیں گے ہاں اس میں اصلاح ہو سکتا ہے اگر ٹرانسپورٹروں کے طرف سے کوئی اس خصم کا کوئی ہے آپ اس کو جو نا آپ ہمیں بتا دیں بھائی آپ یہ یہ آپ کے کمزوری ہے یہ آپ کی طرف سے یہ آپ کی انڈ سے یہ چیز ہے ہم اپس میں مشاورت کے ساتھ جنہیں مسئلہ مسائل کو ہٹ کرنے چاہیے نا بلکل انجیری صاحب بہت شکریہ آپ نے بڑے زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا اس مسئلے کو جاوید بھائی صاحب یہ بتائیے کہ ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آپ کی جی بی گورنمنٹ نے یہ جو کیکیچ روڈ ہے جو کوئستان کے حدود سے آگے نکل کے ظاہر سے بات یہ ڈبر روڈ بن رہا ہے اوپر سے آئے گا یہ کیونکہ اس کی ڈیم کے وجہ سے لیکن جو پرانا روڈ ہے اس کے لئے بھی کوئی فنڈ مختص کیا ہے جی بی گورنمنٹ نے اس بارے میں اس طور سے بتائیے یہ میں نے بھی سنا ہے کہ اس روڈ کے لئے فنڈ مختص ہوا دیکھتے ہیں کہ بجٹ بھی آ رہا ہے جی بی گورنمنٹ کا چھتبیس کو شاید میں رہا ہے کل ان کا بجٹ بھی ہے تو اس میں ہم امید کرتے ہیں کہ اس چیز کو میں اس پہ رکھیں اور فنڈ بھی اس چیز کو رکھیں لیکن یہ نہ کریں کہ ہم نے فنڈ رکھا ہے پھر کریں گے والے وہ سیاسی وینوازوں میں پچھلے تین چار سال سے یہ تو ہم دی خجل خواہ رہا ہے اس روڈ پہ تو ایک چیز ہے اس نے صاحب نے بھی اس پہ آپ کی نوٹس میں لایا یہ ڈون سے جو ہماری گاڑیاں آتی ہیں اس کو یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کبھی کوئر میں بھی یہ سوچتا ہوں کیا رہا ہم ٹرنسپورٹر کیوں بنے بھی نہیں کہ بہت سکلات ایسی کیا گناہ کیا تھا جو ہم ٹرنسپورٹر میں آگئی جو سوچتے ہیں تو یہ گورنمنٹ جو بن کامرہ میں فیصلے کرتی ہے نا بن کامرہ میں اشیو سارے میں وہاں سے کریٹ ہوتا ہیں اب دیکھو نیچے سے گھڑیں آتی ہیں آکے سمر نالا نہ ادھر کوئی بھی رہنے کا سیستم ہے فیم لیڈیز کے لیے وہاں روکے چین گھنٹ چین گھنٹ چین گھنٹ سواروں کو بھی دیشترپ رہن پورٹر کو بھی دیشترپ آچہ پیروس کے بعد پیروس کے بعد چھوٹیں ہیں کہ تین گھنٹ کے بعد کامیٹمنٹ کیوئے کسی سے گفتی ہے تین گھنٹ کے بعد ہم نے کچھ نہیں کرنا یہ بھی ایک اتھنک سوان بوز برزنس کوشتین ہے اب میں ڈی پیو اپر کوشتان اور ڈی سی ڈیپٹی کمیشنر اپر کوشتان سے ریکوست کرتا ہوں کہ اس چیز کا نوٹس لیں اور اس مسئلے کو حل کریں دوسرا یہاں سے جو جاتی ہیں ڈاؤن کنٹری بحشہ میں روکا جاتا ہے اس کا بھی ڈی پیو صاحب نوٹس لیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس مسئلے کو بھی وہ سیریز کی لے اس مسئلے کو حل کریں بہت شکریہ ناظرکم یہ ہمارے ساتھ ہے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ دیکھیں گارڈ رکھنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں اتنی بڑی گاریاں جو چلا رہے ہیں تو ان کے لئے پندرہ بیس ہزار عوض جو ہے گارڈ رکھنا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اس کا امیج جو ہے وہ علاقے کا خراب ہوتا ہے جسے ٹورزم میں ظاہر سے بات ہے اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے لوگ آتے نہیں ہیں تو اس میں گورمنٹ کا بھی نقصان ہے پبلک کا بھی نقصان ہے اور چونکہ گلگت بلدستان کا ایریا بیک وڈ ایریا ہے تو اس میں اگر یہ اسی چیز پر یہ ٹکا ہوا ہے کہ اگر ٹورزم کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو پھر یہاں کے لوگ کیا کریں گے تو اسی کے ساتھ پروگرام کو تام تک پہنچاتے ہیں کسی اور پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ